تو کہانے کی شروعات ہوتی ہے ایک جیاجو نام کی لڑکی کو دکھاتے ہوئے جیاجو جب بارہ سال کی تھی تب اس کے پتا کی مرتی ہو گئی تھی اس لئے وہ ایسی سچیچن میں اپنے بچپن کے گھر کو بیچ کر ایک دوسری جگہ پر رہنے کے لئے چلی جاتی ہے اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے اور اب جیاجو ایک اچھی جوگ کر رہی ہے لیکن اب اس کا مقصد ہے اپنے اسی گھر کو واپس کریدنا جس میں وہ پہلے رہتی تھی جو اس نے بیچ دیا تھا جو اس کے پتا کا گھر تھا لیکن ابھی اسے جتنی سیلری ملتی ہے اتنی سیلری میں تو وہ اپنا خود کا ہی خرچہ بہت مشکل سے چلا پا رہی ہے اس لئے وہ اپنے اس جوگ سے بلکل بھی خوش نہیں ہے اس کے بعد ہمیں ایک منگ نام کے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو ایک پروپٹیڈ ڈیزائنر کا کام کرتا ہے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس لئے ایک انویسٹر کو اپنا پروڈجیکٹر ڈیزائنر دکھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ انویسٹروں سے اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد رات ہونے پر منگ اپنے گھر پر آ جاتا ہے وہیں جیاجو بھی اپنے گھر پر واپس آ جاتی ہے اب یہ دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور جیاجو کے روم کے ساتھ منگ کا بھی روم ہوتا ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ منگ یہاں پر سن 1999 میں رہتا ہے اور جیاجو 2018 میں رہتی ہے اب آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں الگ الگ ٹائم لائن میں ایک ہی گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں آپ بس پوری ویڈیو دیکھتے رہو آگے آپ کو سب پتہ چل جائے گا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیاجو انہا رہی ہوتی ہے اور وہیں دوسری طرف منگ کوکنگ کر رہا ہوتا ہے وہ برطن کو سنگ میں ڈال کر ساف کر رہا ہوتا ہے اور وہاں جیاجو کو اس کے باتٹپ میں کچھ ملتا ہے اور منگ کو اس کے سنگ میں جیاجو کی ڈریس ملتی ہے اب یہ سب دیکھ کر ان دونوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ سوچتے ہیں کہ اچانک سے ان کے گھر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے لیکن بہت زیادہ تھک جانے کے قارن یہ دونوں اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے اور بیٹ پر جا کر سو جاتے ہیں اس کے بعد اگلے دن صبح جیاجو منگ کے موپر ایک جوڑ سا چاٹا لگاتی ہے وہ دونوں اٹھ کر جب دیکھتے ہیں تو ان دونوں کے کمرے مکس ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کمرہ پہلے سے بڑا ہو گیا ہوتا ہے اب یہ سب دیکھ کر یہ دونوں گھبرا جاتے ہیں اور جیاجو منگ کو چور سمجھ کر وہاں کی چیزوں سے اسے مارنے لگتی ہے اور منگ بھی یہاں وہاں بھاگ رہا ہوتا ہے اور تب ہی انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے دونوں کے کمرے مرجو چکے ہیں منگ اپنے کمرے کی منٹوں سے باہر دیکھتا ہے تو باہر بادل شائع ہوتے ہیں اور وہیں جب جیاجو منگ اپنے کمرے سے باہر دیکھتی ہے تو بہت تیجھ دھوب ہوتی ہے اب منگ اپنے روم کا ڈور اوپن کر کے باہر جاتا ہے تب اسے سب کچھ نورمل ہی دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ ابھی تک سال 1999 میں ہی جی رہے ہیں لیکن جب جیاجو منگ کے دروازے سے باہر دیکھتی ہے تو وہ بہت ہی جیادہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اب تک تو سن 2.18 میں جی رہے تھی لیکن اسے باہر 1999 کے کلندر دیکھتے ہیں اس لئے وہ گھبرا کر اندر آ جاتی ہے اور پھر دور کو لوگ کر دیتی ہے اس کے بعد جب وہ اپنے کمرے کے دروازے کو کھول کر دیکھتی ہے تب وہ پھر سے سال 2.18 میں آ جاتی ہے لیکن یہاں پر منگ یہ سب دیکھ کر بہت ہی جیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اب تک 1999 میں جی رہا تھا اور اب 2.18 میں ٹیکنالوجی اور بھی جیادہ اڈوانس ہو گئی ہوتی ہے اس کے بعد یہ دونوں گھبرا کر اندر جا کر دونوں دروازے بند کر دیتی ہیں اب یہاں پر یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ میں الگ الگ ٹائم لائن میں جی رہے ہیں جی آ جو منگ کے چہرے پر پھر سے چاٹا لگاتی ہے تب منگ کہتا ہے کہ اب کیا ہوا جی آ جو کہتا ہے کہ یہ ایک سپنا ہے یا سچ بس یہ جاننے کے لیے میں نے تمہیں چاٹا مارا ہے اس کے بعد منگ کہتا ہے کہ لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں ایک بار ایک ساتھ ان دونوں دروازے کو اوپن کر کے دیکھنا چاہیے اب یہ دونوں جا کر اپنے اپنے سائٹ والے دور کو ایک ساتھ کھون لے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سمیں ان دونوں کے کمرے پھر سے مر جونے لگتے ہیں اب یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے کہ ان دونوں دروازے کو ایک ساتھ نہیں کھولا جا سکتا جی آ جو کو یاد آتا ہے کہ انیس سو نیانوے میں اس کے ڈیٹ جندہ تھے اس لئے وہ منگ سے کہتے کہ تم اپنی سائٹ کا دروازہ کھولو میں تمہاری ٹائم لائن میں جانا چاہتی ہوں کیونکہ وہاں مجھے میرے ڈیٹ سے ملنے منگ بان جاتا ہے اب انیس سو نیانوے میں آتے ہی جی آ جو اپنے ڈیٹ سے ملنے کے لیے بہت خوش ہے اور وہ بھاکر وہاں جا رہی ہوتی ہے لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈیٹ آلڈری دس سال کے جی آ جو کے ساتھ کھیل رہے ہیں اب یہ دیکھر جی آ جو بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس جانے لگتی ہے پر تب ہی اچانک سے ان کے سراؤنڈنگ میں ایک ارت کیوں کہتا ہے اس کا سر جوٹ سے گھومنے لگتا ہے جس کے کارن وہ اپنے ڈیٹ سے نہیں مل پاتی اس لئے وہ گصہ ہو کر پھر سے اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتی ہے اب منگ کہتا ہے کہ جیسے میں تمہیں میری ٹائم لائن میں لے کر گیا تھا کیا تم ویسے ہی مجھے بھی اپنے ٹائم لائن میں لے کر جا سکتی ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جی آ جو منگ کو ایک اڈوانس لیپ ٹوپ دیتی ہے اور اس لیپ ٹوپ کو دیکھ کر منگ بہت زیادہ سپرائز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹائم لائن میں تو صرف کمپیوٹر ہی ہوا کرتے تھے اب یہاں پر منگ خود کو فیوچر میں دیکھنے کے لیے اس لیپ ٹوپ میں اپنا نام ٹائپ کر کے سرچ کرتا ہے لیکن تب ہی اس کے بھی سراؤنڈنگ میں اردھ کوئی کانے لگتا ہے اور اس کا بھی سر جوڑ جوڑ سے گھومنے لگتا ہے اب جی آ جو یہاں پر سب سمجھ جاتی ہے اور وہ مک سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں ہمارے پاسٹ یا فیوچر کے لوگوں سے کونٹیکٹ نہیں کر سکتے اور اگر ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اسی طرح سے ہمارے سراؤنڈنگ میں اردھ کوئی کانے لگے گا اور اس طرح سے ہم دونوں ایک ساتھ ڈور اوپن نہیں کر سکتے اور تمہارے ڈور کو صرف تم ہی اوپن کر سکتے ہو اور تب میں اس میں سے بہار آ سکتی ہوں اور میرے ڈور کو صرف میں ہی اوپن کر سکتی ہوں اور تب تم اس سے بہار آ سکتے ہو اس طرح وہ ونگ کو ساری باتیں سمجھاتی ہے اس کے بعد اگلے سین میں ایک سائنٹسٹ اور ایک بڑے امیر بزنس مین کو میٹنگ میں باتیں کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تب وہ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ ہم نے ٹائم لین مشین کو تیار کر لیا ہے لیکن وہ ٹائم لین مشین ہماری جگہ پر نہ آ کر اس سٹی میں کسی اور جگہ پر پلیس ہو گئی ہے اور اب ہمیں کسی بھی طرح سے اس پلیس کو فائنڈ کرنا ہوگا لیکن اس بزنس مین کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اس ٹائم لین مشین کے جریعے جادہ سے جادہ پیسے کیسے کمائے جائیں میٹنگ ہتم ہونے کے بعد بھی بزنس مین کا چہرہ ہمیں نہیں دکھایا جاتا اب رات ہو جاتی ہے پر جیاجو اور مین کو نیند نہیں آ رہی ہوتی جیاجو کہتی ہے کہ میرے ڈیڈ مجھے چھوڑ کر اوپر چلے گئے اس لئے میں ایسی سچیشن میں آ گئی ہوں مجھے جب بھی ان کی یاد آتی ہے تب میں ان کی کار کے اسکی کو دیکھ لیتی ہوں اور لون نہ چکانے کی وجہ سے میرا گھر بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا پر میں اس گھر کو کسی بھی طرح سے واپس کر رہا ہوں گی اب اس کے بعد صبح ہونے پر جیاجو اور مین اپنے اپنے ٹائم لائن میں آفیس کے لئے نکل جاتے ہیں دراصل جیاجو کو ایک امیر آدمی سے شادی کرنی ہوتی ہے اور اتنا ہی نہیں اس کی ایک کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ اس سے شادی کرنے والا آدمی اگر اس کے گھر کو واپس کر دیتا ہے تو ہی وہ اس سے شادی کرے گی اور اسی کنڈیشن کے ساتھ وہ کئی لوگوں کو ڈیٹ بھی کرتی ہے اس کنڈیشن کے لئے راجی ہو جاتا ہے لیکن وہ جیاجو سے عمر میں کافی بڑا لگتا ہے اور وہ باتیں بھی کافی عجیب طریقے سے کرتا ہے لیکن امیر ہونے کی وجہ سے جیاجو اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ کچھ ہی سمعے میں میں تمہارا گھر کھرید لوں گا اور پھر ہمیں اُدھ گھر میں ہمارے نام کی نیم پلیٹ کو لگانا ہوگا لیکن اس کے لئے کچھ پیسے لگیں گے اور ایسے چھوٹے موٹے خرچے کے لئے میں کیش کیری نہیں کرتا ہوں اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دو اب جیاجو اس کی باتوں میں آ کر ایٹی ایم سے پیسے لنکال کر اسے دے دیتی ہے اس کے بعد وہ جیاجو سے کہتا ہے کہ میں پانی کی بوتل لے کر آتا ہوں لیکن کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آتا جیاجو سمجھ جاتے کہ وہ ایک چور تھا اور وہ اس کے پیسے لے کر بھاگ گیا اس لئے جیاجو بہت ہی دکھی ہوتی ہے تب پولیس آ کر انویسٹیگیٹ کرنے لگتی ہے اور جیاجو بھی تب تک بینک کے باہر ہی بیٹھی رہتی ہے وہاں دوسری طرف مینگ اپنے آفیس میں بیٹھ کر ڈرنک لے رہا ہوتا ہے تب اس ریشڈرنٹ میں اس کمپنی کا اونر اس کا منیجر جونی اور اس کے ساتھ اور ایک ایمپلوئی ایسے تین لوگ آتے ہیں تب ان سے وہ اونر کہتا ہے کہ ہمیں آگے چل کر اور بھی بیجنس کرنا ہے اور اس کے لئے میرے پاس بہت سارے آئیڈیس ہیں اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے جاتے ہی جونی اس ایمپلوئی سے کہتا ہے کہ اس اونر کو دھوکہ دے کر ہم اس کے سارے پیسے لے لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے بینک میں فساد دیں گے اس طرح سے وہ اس ایمپلوئی کو اپنا سارا پلان بتا دیتا ہے لیکن تب ہی باترون میں دکھاتے ہیں جہاں پر مینک سے کچھ نیچے گر جاتا ہے اب اس کے آواز سن کر جونی کو لگتا ہے کہ کسی نے ان کا پلان سن لیا ہے اس لئے وہ باترون کے پاس جا کر جھک کر دیکھتا ہے اور مینک کے پیروں کو پکڑ کر کھیچ لیتا ہے اور اسے باہر نکال لیتا ہے اب مینک کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ گھبر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تو مینک تم ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مینک میں جانتا ہوں کہ تم اپنا کوئی بیجنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہو لیکن اس کے لئے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں پر تم چنتہ نہ کرو میں بینک سے تمہارے لئے لون کروا دوں گا لیکن اس کے بدلے تم نے یہاں پر جو باتیں سنی ہیں وہ کسی اور سے نہیں کیا ہوگی مینک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سوچ کر بتاؤں گا اب تھوڑی دیر بعد جونی مینک کو اپنے کیبین میں بلا کر کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے لون ارینج کیوں کروا ہوں تم نے تو صرف میری بات ہی سنی ہے لیکن تمہارے پاس اس کا کوئی بھی پروف نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں نے تمہیں نوکری سے بھی نکال دی ہے اس لئے اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو یہ سن کر مینک اس سے کئی بار روکیشٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بات کو کسی اور سے شہر نہیں کروں گا لیکن پلیس مجھے نوکری سے نہ نکالی ہیں لیکن جونی اس کی ایک نہیں سنتا اور اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں وہیں دوسری طرف جیہا جو ایک جولری شوپ میں کام کرنے لگتی ہے وہاں اس کی بچپن کی فرنڈ سیہ آتی ہے اور کئی سالوں کے بعد ملنے کی وجہ سے وہ کافی خوشی سے باتیں کرتی ہیں سیہ نے ایک امیر آدمی سے شادی کی ہوتی ہے اور یہ بات وہ جیہا جو کو بھی بتاتی ہے اب سیہ کی یہ بات سن کر جیہا جو بھی اسے جھوٹ بول دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا ہزبنڈ بھی بہت امیر ہے اور وہ بہت بیزی رہتے ہیں تب سیہ اسے کہتی ہے کہ آج رات ہم اپنے ہزبنڈ کو اپنے ساتھ لے کر آنا آج ہم ڈینر ایک ساتھ ہی کریں گے اور میں ابھی اپنے ہزبنڈ کو ساتھ لے کر آنگی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جیہا جو اب ایک اور بڑی پروبلم میں فز گئی ہے کیونکہ اس نے جھوٹ بول دی ہے پر اب وہ کیسے ہینڈل کرے گی اسے کچھ بھی نہیں پتا پر تب ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ مینگ کو اپنے ہزبنڈ ہونے کی ایکٹنگ کرنے کو کہتی ہے جیہا جو ایک کوٹ بھی رینٹ پر لے آتی ہے اور اس کوٹ کو مینگ کو پہننے کیلئے کہتی ہے وہ مینگ کو اس طرح سے تیار کر دیتی ہے کہ جیسے وہ بہت بڑا امیر بزنس میل ہے اب جیہا جو مینگ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اسے وہاں اپنا ہزبنڈ کہہ کر انٹیڈیوز کرواتی ہے کچھ دیر تک تو سب کچھ بلکل نورمل چل رہا ہوتا ہے اور مینگ جلدی سے اپنا سارا کھانا کھا کر کھانا ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنا کوٹ اتار کر سائیڈ میں رکھ دیتا ہے لیکن تب ہی سیا اور اس کا ہزبنڈ نوٹ کرتے ہیں کہ مینگ کے کوٹ پر لکھا ہوا ہے یہاں پر کپڑے رینٹ پر دیے جاتے ہیں لیکن مینگ کو اس بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا ہوتا اسی لئے وہ سیا اور اس کے ہزبنڈ سے کہتا ہے کہ میری ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور بہت بڑی بڑی باتیں جھوٹی کہانیاں ان دونوں کو بتاتا ہے اب یہ سب سن کر ان دونوں کو بہت ہسی آنے لگتی ہے اور اتنے ہی نہیں جیاجو انہیں اپنی ایک فیک ڈائمنڈ کی رنگ دکھا کر کہہ دیا کہ یہ ڈائمنڈ کروڑوں روپے کا ہے پر تب ہی اچانک سے وہ فیک ڈائمنڈ اس رنگ سے نکل کر آ کے پاس جا کر گر جاتا ہے جس وجہ سے وہ پوری طرح سے میلٹ ہو جاتا ہے اب یہ سب دے کر سیا اور اس کا ہسمنڈ ہسنے لگتے ہیں جیاجو بہت زیادہ شرمیندہ ہو جاتی ہے اور پھر گھر آ جاتی ہے اب گھر آ کر وہ کافی رونے لگتی ہے اور تب ہی وہ ٹی وی میں دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی لوٹری کا شو چل رہا ہوتا ہے اس شو کو دیکھتے ہی وہ لوٹری کھرید کر امیر ہونے کا سپنا دیکھنے لگتی ہے اور لوٹری کا کون سا نمبر نکلے گا اس کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اس لئے وہ مینک کی ٹائم لائن میں مطلب کہ سن 1999 میں جا کر اس وین والی لوٹری کو کھرید لیتے ہیں اب کیونکہ ان دونوں کو پتا چل چکا ہے کہ ان کی ہی لوٹری وین کرے گی اس لئے یہ دونوں کافی انجوئے کرتے ہیں جیاجو مینک کو اپنی ٹائم لائن میں لے لیتی ہے اور پھر یہ دونوں بہت مجھے کرتے ہیں ایک بار میں جا کر کافی ڈرنگ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس بل بھرنے کے لئے ابھی بھی پیسے نہیں ہیں اس لئے جیاجو بل کی جگہ اپنا پرس وہاں پر گروی رکھ دیتی ہے کیونکہ اس کا پرس کافی ایکسپینسیو ہوتا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ کل میں آ کر پیسے دے کر اپنا پرس لے جاؤں گی اب اگلی صبح ہوتے ہی یہ دونوں لوٹری کا ریزلٹ جاننے کے لئے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹیڈ انہیں کی ٹکٹ وین کرتی ہے لیکن اچانک سے ان کی لوٹری ٹکٹ میں سے نمبر گائب ہو جاتا ہے اب یہ دیکھ کر یہ دونوں بہت ہی زیادہ اداس ہوتے ہیں پھر انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فیوچر کو چینج نہیں کر سکتے اس کے بعد اگلے دن جیاجو اس ریشنونٹ میں جا کر اپنا پرس واپس مانگتی ہے لیکن وہ منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے پیسے دو پر جیاجو کے پاس پیسے نہیں ہوتے پھر گصے میں یہ دونوں گھر لوٹ جاتے ہیں اور تب ہی ایک بڑی سی ایڈورٹائزمنٹ سکرین پر مینگ کو دکھاتے ہیں دراصل وہ دو ہیار اٹھارہ کے ٹائم لینڈ میں رہنا والا مینگ ہے فیوچر میں مینگ ایک امیر بزنسمن ہے وہ میڈیا کو ایک انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر مینگ کافی شوق ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ فیوچر میں میں اتنا میر کیسے بن گیا اس کے بعد یہ دونوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مینگ فیوچر مینگ کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پھر سے اسی طرح سے ارتھکک آ جاتا ہے اور وہ پروگرام بھی کینسل ہو جاتا ہے اب فیوچر مینگ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے وہ جیاجوں سے ملے اسے جیاجوں سے جڑی کچھ باتیں یاد آنے لگتی ہیں لیکن دوسری طرف مینگ نیچے گر جاتا ہے جس وجہ سے اس کے ہاتھ پر چوٹ آ جاتی ہے اور فیوچر مینگ کے ہاتھ میں بھی وہی چوٹ آ جاتی ہے اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مینگ جو بھی کرتا ہے اس سے فیوچر مینگ کو بھی ایفیکٹ ہوگا اور پہلے کی میٹنگ میں جس بزنسمن کا فیس نہیں دکھایا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ فیوچر مینگ ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو سائنٹسٹ باتیں کر رہا تھا وہ جونی ہوتا ہے جس نے 1999 میں مینگ کو نوکری سے نکال دیا تھا اب جونی فیوچر مینگ سے کہتا ہے کہ 1999 کا مینگ اپنے ٹائم لائن میں نہ ہو کر جیاجوں کے ٹائم لائن میں آ رہے ہیں اور اس لئے آپ کو ایسی میمریز بھی آتی رہیں گی اور یہ سب چیزیں یہاں پر بھاری پڑ سکتی ہیں اس کے بعد اگلے دن مینگ اپنے آفیس میں جا کر جونی سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے نوکری سے کیا نکالیں گے میں خود ہی آپ کی نوکری کو چھوڑ رہا ہوں یہ کہہ کر وہ ریجگنیشن لیٹر دے کر چلا جاتا ہے اور یہاں دوسری طرف فیوچر مینگ جیاجوں کی جولری شاپ میں جا کر اسے اپنی کار میں بٹھا کر ڈیٹنگ پر لے کر جاتا ہے لیکن وہ جتنی کچھ 1999 والے مینگ کے ساتھ تھی اتنی کچھ وہ فیوچر مینگ کے ساتھ نہیں دکھتی اور فیوچر مینگ اسے ایک بڑے سے ریشنرن میں لے کر جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیاجوں پھر بھی کچھ مس کر رہی ہوتی ہے اب یہاں پر ڈینر کرتے ہوئے فیوچر مینگ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم 1999 والے مینگ کے ساتھ رہ رہی ہو اور اس لئے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اب تم میرے پاس کے مینگ کے ساتھ مت رہو کیونکہ اسے میرا فیوچر ایفیکٹ ہو سکتا ہے میں کسی گول کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اور اس میں تمہاری وجہ سے کوئی پروبلم آ سکتی ہے اور تم چنتہ نہ کرو میں تمہارا بچپن والا گھر تمہیں واپس کری دوں گا لیکن اس کے بدلے تمہیں 1999 والے مینگ کو چھوڑ کر دور جانا ہوگا اب یہ سن کر اور کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے جیاجوں مان جاتی ہے اس کے بعد جیاجوں گھر پر آتے ہی مینگ سے کہتے کہ مجھے اور کوئی جگہ پر ایک اچھی نوکری مل گئی ہے اس لئے اب میں یہاں سے جا رہی ہوں اور اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ اپنا سارا سمان لے کر اس اپارٹمنٹ سے باہر نکل جاتی ہے لیکن مینگ کو چھوڑ کر جانے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ اداس ہے وہ کافی زیادہ روتی ہے اور جیاجوں نے جاتے سمیں اپنی ٹائم لین کے دور کو لوگ نہیں کیا ہوتا اس کا مطلب ہے کہ مینگ اب اس کی ہیلپ کے بینے ہی اس کی ٹائم لین میں جا سکتا ہے اب مینگ کے ٹائم لین میں اس کا مینجر جونی کمپنی کے اونر پر اٹیک کرتا ہے اور اس سے وہ اونر بھی ہوش ہو جاتا ہے پھر جونی گھبرا کر اسے ڈرنک پلانے لگتا ہے دراصل یہ اس کا پلان ہوتا ہے کہ اسے ڈرنک پلا کر نشے کی حالت میں مارنا جس سے لوگ کو یہ لگے کہ یہ زیادہ پی کر نشے میں ایکسیڈنٹ سے مر ہے اب جی آجو کی ٹائم لین کو دکھاتے ہیں جی آجو کافی سالوں بعد اپنے بچپن کے گھر میں لوٹی ہے اور جی آجو نے اپنا پرس جس ریسٹورنٹ میں گریوی رکھا تھا اس پرس کو فیوچر مینگ اسے لا کر دیتا ہے ساتھی جی آجو نوٹ کرتی ہے کہ مینگ نے وہی کوٹ پہنا ہوا ہے جس پر اس رنٹ والی شوپ کا شٹک کر لگا ہوا ہے اور یہ دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ فیوچر مینگ نہیں بلکہ انیس سو نیانے میں والا مینگ ہے اور اس لئے تب ہی وہ اسے کس کرنے لگتی ہے لیکن جی آجو اسے کہتے ہیں کہ ہمارا الگ ہونا ہی تمہارے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا اس لئے اب آگے مجھ سے بات بھی نہ کرنا اور پھر اسے وہاں سے چلے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں رونے لگتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مینگ اداس ہو کر اپنے اپارنٹمنٹ میں آ جاتا ہے اب جونی اسے کول کر کے ارجنٹلی ایک بریچ پر پہنچنے کے لیے کہتا ہے مینگ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ نوکلی چھوڑنے کے بعد بھی جونی اسے کیوں بلا رہا ہے دراصل جونی اسے اس لئے بلا رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے اونر کو مارنے کے لیے اس کی ہیلپ کی ضرورت تھی وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے مار دیں گے لیکن یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے پر مینگ ایسا نہیں جاتا وہ جونی کو بہت سمجھاتا ہے کہ ایسا نہ کرو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن جونی اس کی ایک نہیں سنتا اب مینگ یہاں پر کچھ بات ریلائز کرتا ہے کہ انیس سو نیانوے میں فیوچر مینگ اور جونی نے مل کر اس اونر کو مار دیا تھا اور اسی وجہ سے مینگ کو منیجر کی پوسٹ ملی تھی اور اس طرح وہ اتنا امیر بن گیا تھا یہ ساری باتیں مینگ سمجھ لیتا ہے اور تب ہی وہ اس کار کی کی چین کو بھی نوٹس کرتا ہے اور یہ وہی کی چین ہے جسے دیکھ کر جیاجو اپنے ڈیاد کو یاد کرتی ہے مطلب کی وہ اونر جیاجو کے ڈیاد ہے اب یہ سمجھتے ہی مینگ سوچتا ہے کہ میں نے جو مشٹیک کی تھی اسے میں ہی ٹھیک کروں گا وہ جلدی سے جا کر جونی کو روکتا ہے اور اس اونر کو بچا لیتا ہے اور ایسا کرنے پر فیوچر مینگ گائب ہو جاتا ہے اور جیاجو کو اپنے ڈیاد واپس مل جاتے ہیں وہ پھر سے بچپن میں اپنے ڈیاد کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے لگتی ہے اب ٹائم پاسٹ میں جانے سے وہاں پر سب کچھ بدلنے لگتا ہے اور مینگ بھی سبی کو بدلتے ہوئے دیکھتا ہے اور تب وہ جیاجو سے ملنے کے لیے اس کے اپارٹمنٹ کی طرف بھاگتا ہے یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بھاگ کر آتے ہیں اور پھر یہ دونوں ایک جگہ پر ملتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ جیاجو دیرے دیرے گائب ہونے لگتی ہے اور تب ہی مینگ اسے کہتا ہے کہ تم کچھ ہی دیر میں گائب ہو جاؤگی اور اب تم تمہارے پاسٹ میں آگئی ہو تم عمر میں مجھ سے سات سال چھوٹی بھی ہو گئی ہو تم مجھے نہیں جانتی لیکن میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور میں تم سے ملنے جرور آؤں گا اس کے بعد پھر دیرے دیرے جیاجو گائب ہو جاتی ہے اب ہمیں آٹھ سال کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جیاجو اپنا پسند کا میوزک سنتی ہوئی اس میوزک کے طرف آ رہی ہوتی ہے اور وہاں آتے ہوئے مینگ اسے دیکھ لیتا ہے اس لئے مینگ اس کے پاس آنے لگتا ہے لیکن اس کے پاس آتے ہی جیاجو اسے ایک ایک مارتی ہے اور غصے میں کہتی ہے کہ کیا تم چور ہو اس طرح میرے پاس کیوں آ رہے ہو مینگ سوچنے لگتا ہے کہ کیا ابھی بھی اس پیار کو لڑائی سے ہی شروع کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ کہانی کیس کی لگتا ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور ایسے انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی جرور کر دینا دھنیواد